ویسے تو تخت سلیمان کے لیے عموماً ریوری کا راستہ استعمال کیا جاتا ہے مگر آج آپ کو ایک ایسا راستہ دکھاتے ہیں جس پر اکہ دکہ مقامی لوگوں کے علاوہ کبھی بھی کوئی بھی سیاہ نہیں گیا اس راستے کا نام سپینر راستہ ہے زندور خور سے جاتے ہوئے گاؤں تورہ تیرے سے پہلے تازہ اور ٹھنڈے پانی کے چشمے سے پانی پینے کے بعد گاؤں تورہ تیرے سے گزر کر طبق کے راستے پر چڑھتے ہوئے گاؤں گوشکر گئے گوشکر میں توڑی دیر رکھتے ہی گاؤں پونگا کو روانہ ہوئے پونگا سے لن نشپن کی طرف جاتے ہوئے گاؤں کا راستہ چھوڑ کر چلغوزے کے شپلنو نامی جنگل کی طرف جانا ہوگا جنگل کے اندر تقریباً پانچ سے دس منٹ جاتے ہوئے سپینو نامی راستہ شروع ہو جاتا ہے جس پر آج تک کوئی بھی سیاہ نہیں گیا کیونکہ یہ راستہ انتہائی خطرناک ہے اس راستے پر چار مواقع پر لکڑی سے بنے سیڑھیوں پر چڑھنا پڑتا ہے ہر دو سیڑھیوں کے درمیان دس سے پندرہ منٹ کا فاصلہ رکھا گیا ہے مگر وہ بھی خطرے سے خالی نہیں کیونکہ ان پر جاتے ہوئے مخصوص پوائنٹس پر پاؤں رکھ کر گزرنا ہوگا ان پوائنٹس سے نظر ہٹا تو گرنا یقینی ہے مگر جتنا سپینہ کا راستہ خطرناک ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت بھی ہے سپینہ راستے میں پہلی سیڑھی کے بعد پتر میں بنے قدرتی گھڑے میں اکثر بارش کا پانی ملے گا یاد رہے کوئی سریمان پہاڑی پیاز جسے مقامی زبان میں کوکان کہتے ہیں بھی اس راستے میں کافی زیادہ پائے جاتے ہیں سپینہ راستے سے اترتے ہی چلغوزے کا گنہ جنگل شروع ہو جاتا ہے جنگل ختم ہوتے ہی پیچھے کے گنگ سے ہوتے ہوئے ککرائی تک جانا ہوگا جہاں سیاہ آرام کرتے چائے پیتے اور وہاں موجود پانی سے اپنے بوتل بھر لیتے ہیں اکثر سیاہ ککرائی میں رات بھی گزارتے ہیں ککرائی میں چائے پینے کے بعد ہم گنگ سے ہوتے ہوئے ٹاپونا کی طرف روانا ہوئے ٹاپونا سے گزرتے ہوئے تخت سے پہلے پتر میں بنی غار جہاں شغل کیلئے سیاہ اس غار سے پتر پینکتے ہیں ہم نے بھی ایک دو پتر پینک کر روانہ ہونے کا ارادہ کیا یاد رہے اگر آپ کے پاس پانی ختم ہو جائے تو اس غار میں ایک دو کین کے برابر پارش کا پانی اکثر موجود ہوتا ہے غار سے گزرنے کے بعد تخت سلیمان کا ایریا شروع ہو جاتا ہے تخت سلیمان کی ہموار سطح پر ایک چوٹا سا قبرستان ہے جہاں پشتونوں کے جد امجد قیس بابا کے نام سے منصوب قبر موجود ہے اگر موسم صاف ہو تو تخت سلیمان سے نیچے بہت ہی خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے تخت سلیمان کے احاطے میں اس ساون کے موسم میں اگنے والے کئی قسم کے خوبصورت پول نظر آئے تخت کی زیارت کرنے کے لئے نیچے اترنا پڑتا ہے دعا کے بعد ہم نے بھی واپسی کا ارادہ کیا یاد رہے تخت سلیمان سے واپسی کے لئے سپینہ کے بجائے کررے ورے کا راستہ استعمال کیا جائے کیونکہ سپینہ سے اترنا بہت مشکل ہوتا ہے سپینہ کے راستے تخت سلیمان تک جاتے ہوئے سات گھنٹے جبکہ کررے ورے سے جاتے ہوئے تقریباً نو گھنٹے لگتے ہیں موسیقی